اسلام علیکم میں ہوں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم قصوہ کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسی جنگ جو عثمانی اور ہنگریوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی ناظرین 1448 اسویں کی قصوہ کی جنگ سلطان مراد ثانی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ اور جان ہنادی کی کمانڈ میں ہنگری کی بادشاہت کے درمیان ایک بہت بڑا تنازہ تھا جو کہ عثمانی ہنگری جنگوں کی وجہ سے کافی سالوں سے چلا آ رہا تھا ناظرین یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس جنگ کے ہونے کی کون سی بڑی وجوہات تھی چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کی بادشاہت دونوں یہ چاہتے تھے کہ مشرقی یورپ کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کریں اور وہاں پر اپنا تسلط برقرار رکھیں یہی وجہ تھی کہ سلطان مراد ثانی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ بلکان میں اپنے اثر و سوک کو بڑھانے کی کوشش کار رہی تھی جبکہ دوسری طرف جان ہنادی کی قیادت میں ہنگری کی بادشاہت کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی توسیح کو روکنا تھا جنگ سے پہلے سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کی بادشاہت کے درمیان سلح کا معاہدہ ہوا جس کو سخت کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے جس نے عارضی طور پر سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے 1444 اسفی میں ہونے والی جنگوں اور دشنیوں کو روک دیا تاہم یہ آمن کا معاہدہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور اس کے بعد 1448 اسفی میں سلطان مراد ثانی نے اس خیطے میں عثمانی تسلط کو قائم کرنے کے لیے فوجی مہم چلانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد 1448 اسفی میں کسوہ کی جنگ کا آغاز ہوا جس کے بعد جون کے مہینے میں کسوہ کے میدانوں میں دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں اس وقت عثمانی افواج کی تعداد تقریباً چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار کے قریب تھی جنہوں نے ہنگری کی افواج کا مقابلہ کیا جبکہ دوسری طرف ہنگری کی افواج کی تعداد پیس سے تیس ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی یہ اتنی شدید لڑائی تھی کہ اس میں باری گر سوار حملوں ہاتھوں سے ہاتھ کے شدید مقابلے اور تلوار کی مہارت کا برپور مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہنگری کی افواج کی کمانڈ کرنے والے جان ہنادی جو اپنی فوجی حکمت عملی کے لیے بہت مشہور تھا وہ ابتدا میں عثمانیوں کے حلاف اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا تاہم بہادرانہ کوششوں کے باوجود عثمانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا برپور طریقے سے مقابلہ نہ کر سکیں اور اس جنگ میں عثمانیوں کو ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ناظرین ایس جنگ کے نتائج میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ایس جنگ میں سلطان مراد ثانی کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے ایک بہت بڑی فتح تو حاصل کی تاہم یہ جنگ سلطان مراد ثانی کی آخری جنگ پر ہتم ہوئی سلطان مراد ثانی کی شہادت کیسے ہوئی چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کسوہ کی جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معینہ کرنے لگا اور وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے لئے دعا کرنے لگا اسی طرح زہمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرم پٹی کے لئے احکامات جاری کیے اسی دوران ایک سپاہی اٹھا جو کہ مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا اور اس شخص کا تعلق سریبیا سے تھا وہ سلطان کی طرف دوڑا لیکن محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہتا ہے سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں لیکن جب وہ سلطان کا ہاتھ چومنے کا بہانہ کرنے لگا تو اس نے اسی وقت اپنا زہر الودہ ہنجر نکال کر سلطان پر وار کر دیا جس کے بعد سلطان شدید زخمی ہوا اور پندرہ شبان سات سو اکانوے عیسوی کو سلطان مراد ثانی کی شہادت ہوئی ناظرین اس جنگ کی فتح کے نتائج یہ نکلے کہ قصوبہ کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ نے بلکان کے بہت سے حصوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا جس کے بعد 1448 عیسوی میں ہنگری اور دیگر یورپی ریاستوں کے لیے ایک بڑا ہترہ لاحق ہو گیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ نے یورپ کی طرف اپنا تسلط بڑھانا شروع کر دیا جبکہ دوسری طرف اتنی بڑی شکست کے باوجود جان ہنادی ایک ہنرمن فوجی رہنما کے طور پر اپنی ساکھ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا اور وہ عثمانیوں کے حلاف ہنگری کی مضاحمت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا رہا اس جنگ میں فتح کے بعد بھی عثمانی ہنگری جنگیں کئی عرصے تک جاری رہی اور دونوں طرف سے فتحات اور شکستوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا تاہم جنگ قصوبہ جنوم مشرقی یورپ میں عثمانی سلطنت کو قائم رکھنے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا امید ہے کہ قصوبہ کی جنگ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے تاریخی واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ